سکھی سہیلی سکھی سہیلی سبھی سکھیوں سہیلیوں سکھاؤں کو راجل اور رجو موسی کا نمسکار نمسکار موسی کیسے ہیں بہت بڑیاں دیکھو آج پرو کا دن ہے دیوال کا دن ہے اور چھٹی ہے اور چھٹی کے دن ہم آئے ہیں اپنے شوتاؤں سے جڑنے کے لیے اس خوشی کو ساجہ کرنے کے لیے بلکل پورے تیار ہو کر پورے تیار ہو کر تمہیں تھوڑا سا سادہ سادہ سا کپڑا پہنا تھا دھیان نہیں رہا ہوگا جلدی جلدی آنا تھا یہ بات تو ہو جاتی ہے جلدبازی میں کئے بار ہم اپنے کپڑوں کے بارے میں یا کیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس سب بارے میں تو ہم بھول جاتے ہیں لیکن یہی جلدبازی جب اگر کام کے بیچ میں موبائل آ جاتا ہے فون ٹین سے بچتا ہے تو پھر ترنت ہمارا دھیان جاتا ہے تب ساری جلدبازی دھری رہ جاتی ہے تو بھائی کام کے بیچ میں فون کی یہ جو ٹون ہے وہ ویودھان بنے مطلب کئی بار تو سوریلی لگتی ہے اور کئی بار بڑی بے سوری لگتی ہے بلکل اور پھر مروز تھلی کرن اور سوکھے سے نپٹنے کے لیے جو وشو دیوست منایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی اور آج تو کتھا سدھا کا دن ہے بہت سارے شروطوں نے لکھا ہے کہ وہ انتظار کریں گے اور جو کہانی آج چنی گئی ہے اس کی بھی خاص وجہ ہے کیونکہ اس میں بھوڑی کا کی کہانی ہے اور اس میں ذکر ہوگا گاندھی جی اور اس طرح کی باتیں ہوں گی اس لیے آج وہ کہانی جو ہے کتھا سدھا میں لیا گیا ہے تو مونشی پریمجن کی یہ کہانی کا پہلا بھاگ سن چکے ہوں گے ہمارے شروطہ لیکن وہی ہے نا کی بوا کے ساتھ سنتے سنتے موسی کے ساتھ جب سننے کی باری آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کا جو سواد ہے جو سے مطلب اس کا جو اس کی لذت ہے یا اس کا جو فلیور ہے وہ ہر طرح کی سنگت میں الگ الگ ہو جاتا تو موسی آج آپ کے ساتھ سنتے ہیں بڑی کاکی کا پہلا بھاگ بلکل جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اس تیوہار میں مہاتمہ گاندھی جو بکریت کا تیوہار ہے تو اس تیوہار میں مہاتمہ گاندھی اور مہاتمہ بدھ کے صدھانتوں کو درش آئے گیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے ہمارے شروطہ نے کے اس کہانی انہوں نے سنا تھا کبھی بہرحال تو شروع کرنے سے پہلے گیت تو سنوائی دھو ہاں سن لیتے ہیں لیکن بکریت کے شبکام نائے بلکل بہت بہت مبارک ہو یہ تیوہار اور بکریت کو تو ایدل اجہا بھی کہتے ہیں بکریت کا تیوہار جو ہے وہ بارمے مہینے میں اسلامی کلنڈر کے جلحزہ کے دسویں دن منایا جاتا ہے اور پریم سمرپڑ اور وشواس کا پرتیق ہے یہ تیوہار بلکل اور اس دن کو تیاغ اور قربانی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے اسلامی کلنڈر کے انصار ہر سال آخری ماہ جو ہے وزوالحجا کی دسویں تاریخ کو بکریت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور آج ہے بلکل یہ پرو پیغمبر حضرت ابراہیم سے ہی قربانی دینے کی پرتا شروع ہوئی تھی تو اب ایک گیت ہم سن لیں جانی من ایک نظر دیکھ لے تیرے صدقے کی در دیکھ لے تیرے صدقے کی در دیکھ لے جانی من ایک نظر دیکھ لے تیرے صدقے کی در دیکھ لے یہ بہار یہ چمن سب خوشی سے ہے مغل چونے قد موقع تیرے چاند کی پہلی کی رن چاند کی پہلی کی رن جانے جان روح وفا دل ہے دیوانہ تیرا دل ہے دیوانہ تیرا چاہے اپنا نہ سمجھ نیچ نظریں تو اٹھا غیر ہی جان کر دیکھ لے جانی من ایک نظر دیکھ لے تیرے صدقے کی در دیکھ لے دیکھ لے تیرے صدقے کی در دیکھ لے جو بھی مرضی ہے تیری ہے وہی میری خوشی میری جانی پسے تجھے خمکار کی گھڑی خمکار کی گھڑی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ موسیقی 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 آج ہے یا کل ہے آج کچھ ہمارے شروع تاؤں نے آج کے بارے میں کہا ہے نرزلائی کادشی کے لیے اور اس کی بھی شب کامناہیں دی ہیں تو جب یہ تیوہار ہوتے ہیں یہ زندگی میں راس رنگ تو گھولتے ہی گھولتے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتے ہیں اب دیکھیں نا جیسے ہر تیوہار ہمیں لوگوں سے جلنے کا مل جل کر رہنے کا کچھ اچھا کرنے کا کچھ نیا کرنے کا اور کسی سکاراتمہ دشاں میں بڑھنے کا سندیش دیتا ہے بلکل بلکل تیوہار کے پیچھے جو بھی تیوہار ہم مناتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے ایک دیش ہوتا ہے سماج میں سوہارد پریم اس طرح کی بھاوناوں کو رکھنے کا لوگوں سے ملنے جلنے کا ہنسی خوشی کا دن ہوتا ہے اور آج جو خاص دن ہے آج خاص دن ہے نا مروس تھلی کرن اور سکھے سے نپٹنے کے لیے جو وشو دیوس ہم منا رہے ہیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے دیکھو ہم اگر اپنے پریہ ورن پر دھیان نہیں دیں گے اپنے آس پاس جس سے ہمیں جیون دان ملتا ہے جس سے ہم جی سکتے ہیں جو ہوا ہے جو مٹی ہے جس سے ہمیں اناج ملتا ہے کھیتی ہوتی ہے اگر ہم ان کو ان پر دھیان نہیں دیں گے یا ان کے لیے جاگ رک نہیں ہوں گے تو پھر ایک نیک دن تو دیکھو نا پرانی فلموں میں کچھ ایسی فلمیں تھیں جس میں سوکھا کا ذکر ہے ہے نا اور وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ کتنا برا وقت رہا ہوگا اس وقت جو لوگ رہے ہوں گے سوکھے سے آج بھی بہت سارے لوگ جوج رہے ہیں اور اتنی بری طرح جوج رہے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے اور بہت سے ایسے نیش بھی ہے جہاں پر بھوکمیری کی حالت میں بچوں کو دیکھنا بڑا ہی دل کو درویت کرنے والا وہ درشیہ ہوتا ہے سوکھا اصل میں برسات کا سمیہ پر نہ ہونا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ستھی ہے کہ ایک لمبے انترال تک بارش کی مونوں سے بلکل ونچت رہ جاتی ہے دھرتی تو وہ سوکھا ہو جاتا ہے یہ سترہ جون کو یہی دن منایا جاتا ہے اور سب سے پہلے سنیوکتر آشتر مہا سبھا نے انیس سو چورانوے میں اس دن کی گھوشلہ کی تھی تو سوچئے ناموسی کہ کب سے اس دن کے بارے میں جاگ رکتا ہے بلکل اور تاکہ جو گرست بھومی ہے اس کا پنرواز ہو اور مٹی کے مروستھلی کرن کی روک تھام ہو لوگ جاگ روک پنے اس بارے میں اور جب ہر ایک سمادھان ڈھونڈے جائیں ایسی باتیں کی جائیں جس سے دنیا بھر کے ادھکانچ دیشوں اور جو ان کے بیقتی ناغرک ہیں وہ سب اس کو اچھی طرح سے ان کا پالن کر سکیں انہیں لاغو کیا جا سکیں تو یہی ایک خاص دن ہے تو موسی اس بارے میں اور بات کریں گے بلکل دھرتی ہستی رے چھل کے مستی رے دھرتی ہستی رے چھل کے مستی رے رنگ ہسے روپ ہسے کلی کلی پہ دھوپ ہسے ہر بار میں بھی ہستی رے دھرتی ہستی رے چھل کے مستی رے رنگ ہسے روپ ہسے سلی کلی پہ دھوپ ہسے ہر بار میں بھی ہستی رے آہا دھرتی اور امبر کے دوار یو بن ہستا یو بن ہستا مارم بار سورج پگھلے ینگ نا بیچ سورج پگھلے سورج پگھلے ینگ نا بیچ برسے چندہ بن کے پیار برسے چندہ بن کے پیار ہستے گاتے ہستے گاتے موسم چھائے بستی بستی رے میں بھی ہستی رے دھرتی ہستی رے آہا چھل کے مستی رے رنگ ہسے روپ ہسے سلی کلی پہ دھوپ ہسے ہر بار میں بھی ہستی رے آہا موسیقی 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 آہا پل بل دیکھو ہستی باین دل کو ڈستی رے میں بھی ہستی رے دھرتی ہستی رے آہا چل کے مستی رے رنگ ہسے روپ ہسے تو موسی ایسی ہستی گاتی دھرتی ہمیں سوپی ہے قدرت نے اور کئی بار ایسا ہوتا نا کہ ہمارے ہی اپنے جو کام ہوتے نا وہی ان پرکرتک چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس بارے میں پریاز بھی کرنا چاہیے اور اسی پریازوں کو ڈھونڈنے کا کہ کیا کیا ایک وقتی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے ساماجی طور پر کیا 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 جا سکتا ہے اور دیش کے طور پر کیا 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 جا سکتا ہے یہ دن وشیش ہوتا ہے بھئی آپ نے بہت ایمپورٹنٹ بہت ضروری باتیں بتائیں یہ بھی ہے کہ بھئی دنیا بھر میں کہتے ہیں چالیس پرتشت تک بھومی کشیتر جو ہے وہ شرط مانا جاتا ہے اور ہر سیکنڈ چار فوٹبال میدانوں کے برابر سوسطہ بھومی کشیتر ہوتی ہے یعنی کہ ہر سال کل سو ملین ہیکٹر جو بھومی ہے وہ بنجر بن جاتی ہے یہ کتنی مطلب آشر جنک نہ کہیں کتنی دکھت بات ہے بہت دکھت بات ہے اور سوسطہ بھومی ویبھین پارستیتی کی تندر سیواؤں اور مانب کلیان کے لیے بہت ضروری ہے سوسطہ مٹی سے ہمیں ہمارے بھوجن کا لگ بھگ پچانوے پرتشت ملتا ہے کپڑے اور آشرے کے علاوہ نوکری اور آجیوی کا بھی سوسطہ مٹی پر نرپر کرتی ہے اور سوسطہ مٹی سوکھے بار اور جنگل کی آگ سے ہماری رکشہ بھی کرتی ہے جلوائیو اور جیو ویویدتا سنکر سے نبتنے کے لیے بھی مٹی کی گنووطہ بہت مائنے رکھتی ہے تو اگر مٹی اچھے نہیں ہوگی نا تو سوچیں نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ بھسلے ہوں گی نا یہ جو ترہ ترہ کے جیب جنتو ہمارے آس پاس ہیں وہ دکھیں گے تو جو مٹی کی گنووطہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جیسے سوکھے ونوں کی کٹائی یا جو کرشہ ہے ہم کھیتی کرتے ہیں اس کے انوچت طریقے سے اس کو کرنا یہ سب ان سب کارنوں سے جو ہے وہ بھومی مرستر میں بن جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال کرنے سے بھی جو کھیتی ہوگی زمین ہے اس کو نقصان ہوتا ہے کم ورشہ ہوتی ہے تو سوکھا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بھومی کی گنووطہ پر اثر پڑتا ہے تو یہ پورا چکر جو ہے ایک چلتا رہتا ہے اور پریابرن پر بہت برا اثر پڑتا ہے بلکل اور ستھیتی وکٹ ہے اس لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ آنے والی پیڑیوں کو مہتپورن پراکرتک سنسادھنوں کا فائدہ مل سکے اور اس ورش کے معروض تھلی کرن اور سوکھا دیوز کی تھیم دیکھو ہر ورش ایک تھیم بلکل بنائی جاتی ہے اس ورش کا جو تھیم ہے وہ ہے بھومی کے لیے ایک جھٹ ہماری وراثت ہمارا بھوشہ تاکہ آگے آنے والی جو پیڑی ہیں ان کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پریاسوں کو بلکل ایمانداری سے نبھائیں ہوتا کیا ہے نا کہ ایک دن جب ہوتا ہے کئی پر ہماری شروطہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن ہوتا ہے تو ہم اس کا خوب باتیں کر لیتے ہیں اس پر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اور پھر شاید ہم بھول جاتے ہیں زندگی کی آپ ادھاپی میں تو بھئی یہ نہ کرتے ہوئے اس دن کو روز یاد رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہم کھا رہے ہیں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں وہ مطلب کتنی ضروری چیزیں ہیں پانی یہ سب کچھ بھومی پر جو بھومی کی گھڑوتا ہے اس پر نیر بھر کرتا ہے تو اس کا دھیان رکھیں بلکل اور دیکھو نا مٹی کے کٹاو جل بھراو اور لوری کرن کے کارن بھی بھارت خطرناک در سے کرشی ہمارا جو دیش ہے وہ کرشی یوگی بھومی کھو رہا ہے اور ماسے کتنی عجیب بات ہے کہ بھئی کرشی پردان دیش ہے ہمارا بلکل اکنی ساری زمین جو ہے کرشی یوگی نہیں رہی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے لئے جاگ رکھ جتنا جلدی ہم سب ہو جائیں وہی اچھا ہوگا ایک ہماری شروطہ نے یہ بھی لکھ کر بھیجا ہے کہ جیسا کی نام سے اس پشٹ ہے یہ دن شتیگرست بھومی کے پدرباز کے ساتھ ساتھ مٹی کے مروز تھلی کرن کی روک تھام کے بارے میں جاگ رکتہ پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کے لئے سمرپت ہے دنیا بھر کے لوگوں کو اس دن کو منانے کے لئے وشے پر وشے شگیوں دوارہ آیوجت آبھاسی گتیویدھیوں ویبینار اور پرستوٹیوں میں بھاگ لینے کے لئے پرچساہیت کیا گیا ہے یہ دن مروز تھلی کرن سے نپٹنے کے لئے ویوہارک سمادھان ویکسیت کرنے کا بھی پریاس کرتا ہے جسے دنیا بھر کے ادھیکانچ دیشوں اور ویکتیوں دوارہ لاغو کیا جا سکتا ہے بلکل اور جانتی موسی اس بیچ میں ایک بڑا ہی سندر سا میسے جایا ہے جو کی وشے سے تھوڑا الگ سکتا ہے لیکن اس میں جو بات ہے نا وہ اگر دھیان سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس میں چھپا ہوا سندیش ہے کر کر کے انتظار ہم شروطاؤں نے مشکل سے یہ دو دن گزارے ہیں منورنجک گیانوردک وشیوں کی آج پھر وہی تھنڈی تھنڈی بہنچا رہے ہیں تو تھنڈی تھنڈی بہنچا رہے آئیں اور مٹھی جو ہے وہ ایک بار پھر ویسی ہی سندی سندی مہک سے مہک اٹھے اور چار اور وہ خوشبو پھیل جائے کھیتوں میں ہریالی آ جائے اور کچھ ایسا ہو کہ جو مٹھی کا کشانن ہے وہ ہم روپ پائیں اس کو کسی طرح سے پھر سے ویسے ہی اپ جاؤ بنا پائیں اور ہمیں گیت سن لے مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جسے دل دیا ہے ہو تم ہو میری زندگی تمہاری ہے مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جسے دل دیا ہے ہو تم ہو میری زندگی تمہاری ہے چاہت نے تیری مجھ کو کچھ اس طرح سے گھیرا دن کو ہے تیرے چرچے راتوں کو خواب تیرا مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جسے دل دیا ہے ہو تم ہو میری زندگی تمہاری ہے موسیقی دل کی لگن ہو سکتی پھر کیوں نہ رنگ لائے میرے دے تم سدا سے پر اب قریب آئے مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنی ہی دل سے پوچھو تمہیں جس جل دیا ہے گوھنگو میری زندگی تمہاری ہے میری وفا تو اب تو تم آزمان نہ چھوڑو دل کو چُرا کے میرے آنکھیں چُرا نہ چھوڑو مجھ کو بلا کے اپنا باتیں بلا نہ چھوڑو میں کب نہ تھی تمہاری لیکن ستا نہ چھوڑو مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جس جل دیا ہے گوھنگو میری زندگی تمہاری ہے مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جس جل دیا ہے گوھنگو میری زندگی تمہاری ہے تو موسی آج آپ کے ساتھ میں ہوں نا تو ہمارے بہت سارے جو سکھا اور سکھیا ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یاد ہے نا آپ کو کہ ہم آپ کس کے ساتھ ہیں آپ موسی کے ساتھ ہیں آج تو ہم نے کہا ہاں بھئی یہ تو یاد ہی ہے بیسے موسی اور بوہا دونوں خاصم خاص ہوتی ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے تو بھئی موسی کے ساتھ ہونا بھی ایک اچھی سی بات ہے نہیں بلکل اور اگر غلطی سے بوہا جی کہہ بھی دیا تو کونسا آندھی توفان آ گیا ہے نا موسی کہو بوہا کہو سب میں پریم ہے سب میں آدھر ہے سب میں کیا بولوں تو اس لیے بہت یہ اس کے لیے ہمارے شوتا بھی نا پریشان ہوں اور میں تو کتے ہی پریشان نہیں ہوتی ہوں ہے نا اب جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن دیکھو اس وقت بھی موبائل پر ہی اپنے شوتاوں کا سندیش دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ویودھان نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے لیکن موسی ایک بات جو مروستھلی کرن کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ نپٹنے کے لیے نریگا یوجتہ میں پیڑ پودھیں لگانے انیوار کر دے سرکار تو یہ بہت کارگر ہو جائے گا اور بدلتے جلبائی اوپر ورطن کو بھی کچھ حد تک نجات ملے گی تو بھائی سرکار کا انتظار کرنے کے بجائے ہم خود یہ پریاس کر سکتے ہیں ویکتگت اس طرح پر اگر ہم ایک ایک پودھا لگائیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ٹالنے سے اچھا ہے کہ ہم خود پریاس کریں اور پیڑ پودھیں لگائیں ایسا ہی کچھ لکھا ہے نا ہمارے خودتہ نے کہ مروستھلی کرن اور سوکھے سے نپٹنے کا وشو دیواز یہ سپشٹ کرتا ہے کہ سمسیاں وشو ستر تک پھیل چکی ہے سوکھا تو ایک عام بات ہے پورا کال سے ہی پڑھتا رہا ہے کنٹو بھوکھنڈوں کا مروستھل ہو جانا گمبھیر ہے سارا وشو ہی سہارا مروستھل میں نہ تبدیل ہو جائے اس ہیتو پریاس اپیکشت ہے وکاس کے نام پر پرکرتی کا دوہن کہیں اس میں یہ ہیتو تو نہیں یا پھر ان کے مول میں بھی گلوبل وارمنگ ہی ہے جو بھی ہو پریاس کا وشوک دیوش آوشک ہے ضروری ہے وہ تو ہے گلوبل وارمنگ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ گلوبل وارمنگ کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے یہ تو مطلب سوچنے والی بات ہے اور موسی ایک گانا سن لیں سنوان دو نا میں انتظار کر رہی ہوں موسیقی 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 مزاج تو حضور کے ہیں اچھے رانگ نمبر رانگ نمبر ٹیلپون بن کرو سننا کیا ہے بتائیئے جیرو 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 سن لیا جائیئے مودھو کے آئیئے ہیلو 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 کہ ایسے نہیں جانے والے ایسے نہیں جانے والے دھوناتے ہیں پکے نمبر نہ صحیح گھر کا پتا دو ملو گیا کہاں پر کتنا بتا دو ملنا ضرور ہے تو پتا سن لیجئے پہلے جائیے دائیں پھر جائیے بائیں بائیں جا کے دائیں جائیے دائیں جائیے پیدے جائیے دیڑے جائیے آگے جائیے پیٹھ جائیے بنگلے کا نام ہے جہاندک آئیے تشریف لائیے ہیلو 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 او زرہ اونچہ بولیے جی زرہ اونچہ بولیے کچھ نہیں پڑا میرے پلے ہیلو 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 دیکھتے تو ہم سمیں سمجھے تے کس کو نکلے کمال کے مگر تم چپ کو موسی ہیلو 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 ہم نے کر کے بتا دیا ہے کہ ہم آگے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سمیں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں اس کے بارے جوڑتے ہیں اپنے شو تام سے موسیقی 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 بہت سے شوتا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آج کتھا سدھا سننے کے لیے بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے کچھ ان کے بھی سندیش ہم پہلے شامل کر لیں اور پھر جو ہے وہ کتھا سدھا سنوائیں گے یا کچھ اور یہ پلان ہے آپ کا آپ بتائیے نا کیا کہہ رہے ہیں وہ موڑی کا کی کہانی سننا چاہ رہے ہیں نا تو کہانی سن لیتے ہیں پھر سندیش کی بات کرتے ہیں موسیقی 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 لڑکوں کو بڑھوں سے سوابھاوک ودویش ہوتا ہی ہے اور پھر جب ماتا پتا کا یہ رنگ دیکھتے تو وہ بوڑھی کاکی کو اور ستایا کرتے کوئی چٹکی کاٹ کر بھاگتا کوئی ان پر پانی کا کلہ کر دیتا کاکی چیخ مار کر روتی پرنتو یہ بات پرسد تھی کہ وہ کیول کھانے کے لیے روتی ہے اتیو ان کے سنتاپ اور آرط ناد پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا ہاں کاکی کروڈھاتور ہو کر بچوں کو گالیاں دینے لگتی تو روپا گھٹنا اسطحل پر آ پہوستی اس بھائی سے کاکی اپنی جیوہا کرپان کا کدھا چیتھی پریوک کرتی تھی ید پی اپدرہو شانتی کا یہ اپاہے رونے سے کہیں ادھیک اپیوکت تھا سمپون پریوار میں یدی کاکی سے کسی کو انوراک تھا تو وہ بدھرام کی چھوٹی لڑکی لادلی تھی لادلی اپنے دونوں بھائیوں کے بھائے سے اپنے حصے کی مٹھائی چبینہ بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی یہی اس کا رکشاگار تھا اور ید پی کاکی کی شرن ان کی لولپتہ کے کارن بہت مہنگی پڑتی تھی تتھا پی بھائیوں کے انیائے سے سرکشا کہیں سلب تھی تو بس یہیں اسی سوارتھانو کو اولتا نے ان دونوں میں سہن بھوتی کا آرپن کر دیا تھا رات کا سمیں تھا بدھرام کے دوار پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جھنڈ وسمی پون نیتروں سے گانے کا رسہ سوادن کر رہا تھا چار پائیوں پر مہمان وشرام کرتے ہوئے مکیاں لگوا رہے تھے سمیپ کھڑا بھاٹ ویرودا ولی سنا رہا تھا اور کچھ بھاوگی مہمانوں کی وہا وہا پر ایسا خوش ہو رہا تھا مانوں اس وہا وہا کا یتھارت میں وہی ادھیکاری ہیں دو ایک انگریزی پڑھے ہوئے نویوک ان ویوہاروں سے اداسن تھے ویس گوار منڈلی میں بولنا اتھوا سملت ہونا اپنی پرتشتھا کے پرتکول سمجھتے تھے آج بدھرام کے بڑے لڑکے مخرام کا تلک آیا ہے یہ اسے کا اتصال ہے گھر کے بھیتر ستریان کا آ رہی تھی اور روپا مہمانوں کے لیے بھوجن میں ویسٹ تھی بھٹیوں پر کڑاہ چڑ رہے تھے ایک میں پوڑیاں کچوڑیاں نکل رہی تھی دوسرے میں انپکوان بنتے تھے ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی گھی اور مسالے کی شدھا وردک سگندھی چاروں اور پھیلی ہوئی تھی بوڑھی کا کی اپنی کوچھری میں شوک میں ویچار کی بھاٹی بیٹھی ہوئی تھی جس سواد میں شرط سگندھی انہیں بیچین کر رہی تھی وہ من ہی من ویچار کر رہی تھی سکھی کاش تیل لکھ ہے مجھے پوڑیاں نامیں رہیں گے اتنی دیر ہو گئی کوئی بھوجن لے کر نہیں آیا گھر میں کتنی رونک ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگ بھوجن کھر چکے میرے لیے کچھ نہ بچا لگتا تو ایسا ہی پوڑیاں نام 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 ملیں گی جس سوچ کر انہیں رون آیا پرنطو اب شکون کے بھائے سے وہ رون نہ سکی آہا کیسی سگندھی ہے مجھے کون پوچھتا ہے کون پوچھتا ہے جب روٹیوں کے ہی لالے پڑے ہیں تب ایسے بھاگے کہاں کہ بھر پیٹ ٹوڑیاں ملیں گی جو ویچار کر انہیں رون آیا کلیجے میں ہوک سے اٹھنے لگی پرنطو روپا کے بھائے سے انہوں نے پھر مون دھارن کر لیا بھوڑی کا کی دیر تک انہیں دکھ دائیک ویچاروں میں ڈوبی رہی گھی اور مسالے کی سگندھی رہ رہ کر من کو آپے سے باہر کیے دیتی تھی موہ میں پانی بھر بھر آتا تھا پوڑیوں کا سواد سمرن کر کے ردے میں گدگدی ہونے لگتی تھی آہی پوڑیوں کا آہی پوڑیوں کا سگندھی تو مانو دل دماغ پر چھائی جا رہی ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا آہی بھر آہی ہے وہ دونوں چوکرے ستا دکھیا کرتے ہیں آج ان کا بھی کہیں پتہ نہیں پوڑیاں کچھ تو معلوم ہوتا کی کیا کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے بوڑھی کاکے کی کلپنا میں پوڑیوں کی تصویر ناچنے لگی آہا خوب لال لال پوڑیاں پوڑی پوڑی خوب نرم نرم ہوگی روپا روپا نے تو بھلی بھاتی بھوجن کیا ہوگا بھائی بیٹے کا تلکچ آہاااااااااہ کچھاوڑیوں میں وہ اوہ اجوائین اور الائچی کی مہکاری ہوگی ہاں 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 ایک پوڑی ملتی تو جرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہاں ہاں تو کیوں نہ چل کر کڑا کے سامنے ہی بیٹ جاؤں پوڑیاں چھن چھن کر تیار ہوں گی کڑا سے گرمہ گرام نکل کر ہاں تھال میں رکھی جاتی ہوں گی اب وہ پھول ہم گھر میں بھی سونگ سکتے ہیں پرانتو وہ واتکہ میں کچھ اور بات ہوتی ہے چلتے ہیں کڑاہی کے سامنے بیٹھتے ہیں چلو اس پرکار نرنے کر کے بوڑی کاکی اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل سرکتی ہوئی بڑی کٹھنائی سے چوکھٹ سے اُتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی یہاں آنے پر انہیں اتنا ہی دھیری ہوا جتنا بھوکھے کتے کو کھانے والے کے سممکھ بیٹھنے میں ہوتا ہے روپا اس سمیں کاریبھار سے اُدوگن ہو رہی تھی کبھی اس کوٹھے میں جاتی کبھی اس کوٹھے میں کبھی کڑاہ کے پاس جاتی کبھی بھندار میں جاتی کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج تھنڈائی مانگ رہے ہیں تھنڈائی دینے لگی اتنے میں پھر کسی نے آ کر کہا بھاٹ آیا ہے اسے کچھ دے دو بھاٹ کے لیے سیدھا نکال رہی تھی کی ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا ابھی بھوجن تیار ہونے میں کتنا ولم ہے ذرا ڈھول مجیرہ اُتار دو بیچاری اکیلی ستری دوڑتے دوڑتے ویاکل ہو رہی تھی جنجلاتی تھی کڑھتی تھی پرنتو کرود پرکٹ کرنے کا اوثر نہ پاتی تھی بھے ہوتا کہیں پڑوسی نے یہ نہ کہنے لگے کہ اتنے میں اُبل پڑی پیاس سے سویم کنٹھ سوکھ رہا تھا گرمی کے مارے پھوکی جاتی تھی پرنتو اتنا اوکاش نہ تھا کہ ذرا پانی پیلے اتھوا پنکھا لے کر جھلے یہ بھی کھٹکا تھا کہ ذرا آنکھ ہٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی اس عوستہ میں اس نے بوڑی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھی دیکھا تو جل گئی کرود نہ رکھ سکا اس کا بھی دھیان نہ رہا کہ پڑوسی نے بیٹھی ہوئی ہیں من میں کیا کہیں گے پرشوں میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے جس پرکار مینڈھک کیچوے پر جھپٹتا ہے اسی پرکار وہ بوڑی کاکی پر جھپٹی انہیں دونوں ہاتھوں سے جھٹک کر بولی ایسے پیٹ میں آگ لگے پیٹ ہے یا بھار کوٹری میں بیٹھتے ہوئے کیا دم گھٹتا تھا کاکی ہرے ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا ہے بھگوان کو بھی بھوگ نہیں لگا ہے تب تک دھیار نہ ہو سکا تم کو انہیں آ کر جھاتی پر سوار ہو گئی جل جائے ایسی جیب دن بھر کھاتی نہ ہوتی تو جانے کس کی ہانڈی میں مو ڈالتی اوہ بھگوان گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں باتی تب ہی تو اس طرح سب جگہ مو بائے پھرتی ہے ڈائن نہ مرے مانچا چھوڑے نام بیچنے پر لگی ہے نہ کٹوا کر دم لوگی کیا کاکی اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے کاکی اوہ کاکی ارے بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو جب گھر کے لوگ کھانے لگیں گے تب تمہیں بھی ملے گا ہاہے تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے مو میں پانی نہ جائے پرانتو تمہاری پوجا پہلے ہی ہو جائے بھوڑھی کاکی نے سیر اٹھایا نہ روئی نہ بولی چپچاپ رینگتی ہوئی اپنی کوٹری میں چلے گئی آواز ایسی کٹھور تھی کہ ہردے اور مستشک کی سمپون شکتیاں سمپون ویچار اور سمپون بھار اسی اور آکرشت ہو گئے تھے ندی میں جب کگار کا کوئی ورہد کھنڈ کٹ کر گرتا ہے تو آس پاس کا جل سموہ چاروں اور سے اسی ستھان کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے بھوڑن تیار ہو گیا آنگن میں پتلیں پڑ گئیں مہمان کھانے لگے ستریوں نے جیونار گیت گانا آرمب کر دیا مہمان اور سیوک گن بھی اسی منڈلی کے ساتھ بھوڑن کرنے لگے پرنتو سبھتانو سار جب تک سب کے سب نہ کھا چکے کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا دو ایک مہمان جو کچھ پڑھے لکھے تھے سیوکوں کے دیرگ آہار پر جھنجلا رہے تھے وہ اس بندھن کو ویرت اور بیکار کی بات سمجھتے تھے بوڑھی کاکی اپنی کوچھی میں جا کر پشتہ تاپ کر رہی تھی میں کہاں سے کہاں آگئی پھلا بٹھا اب اس میں روپا کی کیا گلتی ہے کیا جلد بازی تھی کیوں چلی گئی وہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا سچھی تو ہے جب تک مہمان لوگ بھوڑن نہ کر چکیں گے بھلا گھر والے کیسے کھائیں گے مطی ماری گئی تھی میری مطی ماری گئی تھی مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا ملا سب کے سامنے پانی اتر گیا اب اب جب تک کوئی بلانے نہیں آئے گا میں میں نہ جاؤں گی کہہ دیتیوں نہ جاؤں گی میں کہاں سے کہاں آگئی من ہی من اس پرکار کا ویچار کر وہ بلانے کی پرتکشہ کرنے لگی پرنطو گھی کی روچکر سواس بڑی دھائر پرکشک پرتیت ہو رہی تھی انہیں ایک ایک پل ایک ایک یگ کے سمان معلوم ہوتا تھا اب پتل بچ گئی ہوگی اب مہمان آگئے ہوں گے لوگ ہاتھ پیر دھو رہے ہوں گے اور منگلو پانی دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے لوگ کھانا کھانے بیٹ گئے ایسے ہی لگ رہا ہے بوجن شروع ہو رہا ہے اب ملے گا کا کھاناکہ جیو ناہر بھی گایا جا رہا ہے وہ کھان چھتا مہ جی ہے دھوم مہ جی ہے دھوم شروع میں وہ کیسے گاتی تھی کاکی آہاں جھاچی جی گاتی تھی نا بتاؤ کس کی شادی دو مشہ کیا اتنی دیر تک لوگ بھوجن کر ہی رہوں گے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہاں ہاں اوشے ہی لوگ کھا پی کر چلے گئے ہوں گے یہی گاتی مجھے کوئی بلانے نہیں آیا کوئی نہیں روپا چڑ گئی ہے کیا جانے کیا جانے نہ بلائے کیا جانے نہ بلائے نہ سوچتی ہوگی کہ آپ ہی آمیں گی یہی سوچتی ہوگی روپا وہ کوئی میمان تو نہیں جو انہیں بلاؤں روپا ایسے ہی سوچتی ہوگی چلتی ہوں کودے چلتی ہوں ہاں پوڑیاں بن رہی ہیں بوڑھی کاکی چلنے کو تیار ہوئی یہ وشواس کی ایک منٹ میں پوڑیاں اور مسالے دار ترکاریاں سامنے آئیں گی ان کی سواد اندریوں کو گدگدانے لگا انہوں نے من میں ترہ ترہ کے منصوبے باندھے پوڑیاں 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 تو رائتے کے ساتھ مجھے دار معلوم ہوں گی کیا سگندی ہے اتنے دن بعد اتنے دن بعد پوڑیاں مل رہی ہیں تو تو ممو جھوٹا کر کے تھوڑے ہی اٹھ جاؤں گی کھاؤں گی چکر کھاؤں گی ہاں کہے دیتی ہوں چلتی ہوں وہ کڑو بیٹھ کر سرکتے ہوئے آنگن میں آئی پرنتو ہائے دور بھاگ گئے اب علاشہ نے اپنے پرانے صبحاؤں کے انسار سمائے کی متھیا کلپنا کی تھی مہمان منڈلی ابھی بیٹھی ہوئی تھی کوئی کھا کر انگلیاں چاٹتا تھا کوئی ترچھے نیتروں سے دیکھتا تھا کہ لوگ ابھی کھا رہے ہیں یا نہیں کوئی دہی کھا کر چٹکارتا تھا پرنتو دوسرا دونا مانگتے سنکوچ کرتا تھا کہ اتنے میں بوڑھی کاکی رنگتی ہوئی ان کے بیچ میں آ پہنچی کئی آدمی چوک کر اٹھ کھڑے ہوئے پکارنے لگے اور یہ بڑھیا کون ہے یہ کہاں سے آ گئی دیکھو کسی کو چھو نہ دے پنڈت بدھیرام کاکی کو دیکھتے ہی کروچ ستل ملا گئے پوڑھیوں کا تھال لیے کھڑے تھے تھال کو زمین پر پٹک دیا اور جس پرکار نردئی مہاجن اپنے کسی بے ایمان بھگوڑے کرزدار کو دیکھتے ہی اس کا ٹیٹوہ پکڑ لیتا ہے اسی طرح لپک کر انہوں نے کاکی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور گھرسیٹتے ہوئے لا کر انہیں انہیری کوٹھری میں دھم سے پٹک دیا آشا روپی واتی کا لو کے ایک جھونکے میں ونشت ہو گئی کتھا سدھا میں ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کی کہانی بوڑھی کاکی آج آپ نے سنا اس کہانی کا پہلا بھاگ پاتر پریچے اس پرکار ستردھار جی شیام بوڑھی کاغی رینو چطوروے دی روپا راشتری تریوے دی لادلی نیہا شرما پرستودکردہ انوشری پاٹھک پری کلپنا اور نردیشن رینو چطوروے دی کہانی آگے کیا موڑ لے گی یہ جاننے کے لئے سنیے کہانی کا دوسرا اور انتیم بھاگ اگلی ہفتی تو موسی کا تھا سودھا میں یہ کہانی ہم نے پڑھ لی اور کیا تو کتنی درویت کرنے والی کہانی ہے اور ہم کتنے بھاگ پی ہو گئے اور کتنی لوگوں کی سندیش آئے ہوئے تھے جو ہم شامل بھی نہیں کر پائے اور فون پر بھی بات نہیں کر پائے لیکن کہانی سنتے سنتے کہیں کھو گئے تھے ویسے ایک سندیش ہے وہ تو بتا دیتے ہیں کہ جب بھی کچھ زیادہ ویست رہتی ہوں اور موبائل کی گھنٹی بچتی ہے اگر نہیں اٹھائی تو میں کسی طرح انہیں میسج کر دیتی ہوں کہ میں اس کام میں ویست ہوں میں تم سے تھوڑی دیر رکھ کر بات کرتی ہوں اور نہیں تو ان سے آگ رہ کرتی ہوں کہ وہ کچھ ضروری بات ہے تو مجھے واتس اپ پر میسج کر دیں بات کرنا سمبھب نہیں ہے ایسا ہم پریبار اور دوستوں میں ہی کرتے ہیں اور باقی لوگوں نے تو بہت سی موبائل کی لتکی والی بات بھی کہی ہے لیکن موسیقی اگر ہم اس کے بارے میں بات کرنے لگے نا تو ایک گھنٹہ اور چلیے ہوگا بلکل تو بس ہم اپنے شرطاؤں سے آج کے لیے لیتے ہیں اجازت رجو موسیق کی طرف سے اور راجل کی طرف سے آپ سبھی کو نمسکار سکھی سہیلی سکھی سہیلی موسیقی موسیقی موسیقی